سلام علیکم میں ہوں نمان کمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نمان کمبو و لاغ دوستو آج ہم آپ کو ٹریکٹرز کی پرائیسز کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ ٹریکٹرز کی پرائیسز کافی دنوں سے سن رہے ہیں کہ اپ ڈاؤن ہو رہی ہیں تو اس حوالے سے جو ریل پرائیس ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے تمام کمپنی کے آپ کو ٹریکٹرز کے پرائیسز بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے ان دنوں میں ٹریکٹرز خریدنا ہے یا چاند دن بعد میں خریدنا ہے یا اس کی پرائیسز کم ہوں گی یا ویسے ہی اقوائیں ہیں تو ویڈیو بہت ہی اہم ہے آپ نے ویڈیو پرائیسز تک دیکھنا ہے بلکل بسکیپ نہیں کرنا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نمان کمبو و لاغ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تو ٹریکٹرز کی پرائیسز کے حوالے سے کافی دنوں سے آپ سون رہے ہوں گے کہ پرائیسز کم ہو رہی ہیں تو آج ہم نے تمام کمپنی کے ٹریکٹرز کی پرائیسز پتا کی ہیں جو دو در چوبیس مادل کی پرائیسز ہیں وہ ان میں کوئی چینج نہیں آئی مطلب جو دو در چوبیس پرائیسز تھی وہی کی وہی ہیں تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ٹریکٹرز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ تقریباً چھ ماہ ویٹ کریں چھ ماہ کے بعد انشاءاللہ ٹریکٹرز کی پرائیسز میں انشاءاللہ ضرور کمی آئے گی تقریباً چار سے پانچ لاکھ تک کمی کے امکانات ہیں کافیہ تک اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ڈالر کی قیمت بھی چاند رپے نیچے آئی ہے اور ابھی تک جو ٹریکٹرز کی پرائیسز وہ کم نہیں ہوئیں لیکن مستقبل میں اس کے کافی حد تک چانسز ہیں تو اگر آپ نیا ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں زیرو میٹر ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ نے ابھی بلکل نہیں خریدنا تقریباً چھ ماہ مزید ویٹ کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ یوز میں ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں تو وہ آپ خرید سکتے ہیں کیونکہ یوز کے اندر جو ٹریکٹر آپ خریدیں گے اس کی پرائیس کے اندر اتنی زیادہ کمہ ویشی نہیں ہوتی وہ تقریباً جو فیلڈ کے اندر جو ٹریکٹر چال رہے ہوتے ہیں ان کی پرائیس ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ زیرو میٹر ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی ویٹ کریں تو جو دو دار چوبیس مارڈل کی پرائیسز ہیں وہ وہی کی وہی ہیں جیسے چار سو اسی ہے ٹریکٹر خرید کا چھوٹا اس کی ساڑھے اکیس لاکھ ہے اور الگازی کی ساڑھے پچیس لاکھ ہے چھے سو چالی کی تیس لاکھ پچاس ہزار ہے دبانگ کی بتیس لاکھ پچاس ہزار ہے اس کے علاوہ ملٹ ٹریکٹر کی پرائیسز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو تین سو چاسی ہے اس کی چونتیس لاکھ تیس ہزار ہے تین سو چٹر ہے اس کی پرائیس بتیس لاکھ پچاس ہزار ہے اس کے علاوہ روسی بیلارس ہے اس کے اندر مختلف مارڈل ہیں مختلف ہارس پاور کے ہیں اور مختلف کیٹیگری کے ہیں جو سب سے مین ٹریکٹر ہے پانچ سو دس بیلارس اس کی پرائس اٹھالیس لاکھ چاس ہزار پہ ہے تو یہ تو وہی پرانی کی پرانی پرائیسز ہیں مطلب جب پرائیس بہت اب ہوئی تھی وہی پہ جا کے بریک کر چکی ہیں کیونکہ پرائیسز ٹریکٹر کی پرائیسز چند سالوں کے اندر جو بڑی ہیں کافیات تک بڑھ چکی ہیں کیونکہ دوہزار اٹھارہ کے اندر جو چھے سو چالی ٹریکٹر تھا وہ تقریبا ساڑھے چودان لاکھ بیٹھا تھا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے تو جو دن با دن قیمتیں بڑھ رہی تھی وہ ایک جگہ پہ رک چکی ہیں تو رکنے سے معلوم ہوتا ہے انشاءاللہ مستقبل میں اس کی پرائیسز ڈان ہوں گی تو میں امید کروں گا آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر اس کی پرائیسز کے اندر کوئی کمہ بیشی ہوتی ہے جب بھی ہوگی انشاءاللہ مہارے حضرات کے سامنے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو میں امید کروں گا آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا و السلام